مردہ دل کا علاج کرنا چاہیے تو اس کے لیے مختصر سے علاج سن لیجئے پہلا علاج یتین کی کفال کیجئے مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھئے دوسرا علاج قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھئے القرآن قرآن و تدبو تیسرا علاج تحجد پڑھئے چوترا علاج اپنے پیٹ کو خالی رکھنے کی عادت بنائیے پانچمہ علاج سہری کے وقت استخدار کرنا سیکھئے وَتِضَرُّعَ إِنْدِ السَّعَابِ چھتا علاج صالحین کی مجلس اختیار کیجئے برے لوگوں کو چھوڑ دیجئے ساتمہ علاج جب کہا ایک شخص نے کمرہ دن پتر ہے تو جواب دینے والے نے کہا تھا اَدْدِبْهُ بِالذِکر اللہ کے ذکر کو اختیار کیجئے اور آٹھمہ علاج جنازے میں شرکت کرنا مریضوں کی عیادت کرنا اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے مالک بن دینار سے کسی نے کہا تھا دل پتر ہے تو انہوں نے کہا تھا کھانا تھوڑا کھانا اور تحجد لمبی پڑھنا شروع کر لو دل خوبصورت ہو جائے گا عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا دل بیمار میں کہا لوگوں کی ملاقاتوں سے تمہارا دل کیوں نہیں بھرا لوگوں کی ملاقاتوں کو چھوڑ کے رب سے ملاقات کی خواہش کر اکیلہ بیٹھ کے قرآن پڑھ اکیلہ بیٹھ کے دعا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہی ایک صلاحیت اللہ حضر جلال نے آتا کی ان جیسے دل اللہ نے کسی کے بنائے نے اللہ میرا اور آپ کا دل بھی اثر نہ دے موسیقا